السلام عليكم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشارل امور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدع تنظلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم انه لا الہ الا هو امیر محترم اس دیت پر جلبا فروز حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچوں پردانشن ما اور بین وقت بہت کم ہے باتیں بہت زیادہ کرنی ہے مجھے عداد جلدی جلدی میں بیان کرتا رہوں گا آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرانا چاہا رہا ہوں انٹروڈیکشن تو اللہ خالق کائنات جس نے ہم کو پیدا کیا اس کائنات کو پیدا کیا اس کے معرفت تو ہونی چاہیے نا کون ہے کیا ہے بہت لوگ اس موضوع کے اوپر بولتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک مرتب انداز میں کچھ باتیں ہو جائیں تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کی اگر قسمیں کر لی جائیں ان کو گروپوں میں باٹ لیں تو دنیا کے تمام انسانوں کو تین گروپوں میں باٹا جا سکتا ہے ایک وہ گروپ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا یہ ناستک ہیں کافر ہیں ملہد ہیں یہ سرے سے مانتے ہی نہیں کہ کوئی اس کائنات کا خالق ہے کوئی ہمارا بنانے والا ہے یہ کائنات ایسے ہی کوئنسیڈنس ہی اتفاق سے وجود میں آگئی ہے پہلا گروپ تو یہ ہے وہ سرے سے مانتا ہی نہیں دوسرا گروپ ہے جو اللہ کو مانتا تو ہے مگر پہچانتا نہیں ہے وہ اللہ کو مانتا ہے مگر اپنے باپ دادا کے طریقوں کے تناظر میں اس کو مانتا ہے مانتا تو ہے مگر پہچانتا نہیں ہے مشرق ہے تو پہلا گروپ بھی جہنمی ہے اور یہ دوسرا گروپ بھی جہنمی ہے تیسرا گروپ ہے جو مانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے نتیجہ یہ نکلا کہ اصل چیز ماننا نہیں ہے اصل چیز پہچان کر ماننا ہے پہچانو پھر مانو صرف ماننا کافی نہیں اور صرف پہچاننا کافی نہیں بعض لوگ مانتے ہیں پہچانتے ہیں بعض لوگ پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں تو اصل یہ ہے کہ اسے پہچان کر مانا جائے جو پہچان کر مانتے ہیں ان کو مومن کہتے ہیں یہ تیسرا گروپ ہے پہلا گروپ ملہدین کا ناستکوں کا کافروں کا دوسرا گروپ مشرکوں کا اور تیسرا گروپ ہے مومنوں کا جو اللہ کی معرفت کے ساتھ اس کو مانتا ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی ہو تو ہم آگے بڑھتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے پیدا کرنے والا ہے تو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے یہ سوال کیا جائے اور یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے اس وسوسے کو اور اس سوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کر دیا ہے حدیث اس طرح وَا نَبِي حُرِيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْئِمْ مِنْ هَذَا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُولِهِ رواح احمد مُسْنَدِ حضرت امام احمد محمد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مُسْنَد احمد کے اندل ہے حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور یوں پوچھتا ہے آسمان کو پیدا کرنے والا کون آسمان کا پیدا کرنے والا کون اللہ پھر وہ پوچھتا ہے زمین کو پیدا کرنے والا کون پیدا اللہ پھر تیسرا سوال شیطان اس کے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا من خلق اللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ جب تم میں سے کسی کے اندر یہ وسوسہ ہو کسی کو یہ احساس ہو اس میں سے کسی بھی چیز کا یوں فرمایا آپ نے فَأِذَا أَحَسَّةَ أَحَدُكُمْ بِشَئِمْ مِنْحَدَا اس قسم کی کسی بھی چیز کا ایسا نہیں فرمایا آپ نے کہ صرف یہی وسوسہ ذہن میں ہے تو ایسا نہیں فرمایا آپ نے اسی سے ملتے جلتے بہت سارے وساویس ہیں فَأِذَا أَحَسَّةَ أَحَدُكُمْ بِشَئِمْ مِنْحَدَا اس قسم کا کوئی بھی وسوسہ تمہارے ذہن میں آئے تو صرف اتنا ہی بولو آمنت باللہ وبرسولی میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ تو ایمان کا تقاضہ ہے اور ایک سیف طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے لیکن کرید کرنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا کریدنے والا ذہن مطمئن نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب ملے کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تو اللہ کا پیدا کرنے والا کون نبی نے تو ایک سیف طریقہ بتا دیا کہ اُلجنا نہیں ہے اس طریقے کا احساس ہو تو آمنت باللہ وبرسولی کہہ کر آدمی چھٹی لے لے لہذا ہم یہ کہیں گے بس اتنے ہی پر اکتفا کیا جائے ہاں علم میں اضافے کے لیے میں ایک دلیل آپ کو دے دوں کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو جی میں ایک پہلے سادھی دلیل دوں گا اس کے بعد دوسری ایک سادھی دلیل دوں گا جو اس سے زیادہ ٹف رہے گی اور پھر اس کے بعد ایک علمی دلیل ایک گاری پٹری کے اوپر جا رہی ہے سوال کرتا ہے ایک آدمی کہ یہ گاری کا جو آخری ڈبا ہے اس کو کون کھیچ رہا ہے جواب دیتا ہے کہ اس کے بعد والا ڈبا پھر وہ پوچھتا ہے اس بعد والے ڈبے کو کون کھیچ رہا ہے اس کے بعد والے ڈبے کو کون سا ڈبا کہچ رہا ہے اس کے بعد والے ڈبا آخر میں ایک ڈبا ایسا آئے گا کہ اس کے بارے میں جب یہ پوچھا جائے گا تو آدمی یہ بولے گا کہ اس ڈبے کو انجن کھیچ رہا ہے گویا کہ جو ڈبا ہے وہ انجن نہیں ہے اس کا مطلب یہ حرکت جا کر کے اصل محرک پر رک جائے گی جو اصل میں حرکت کر رہا ہے ظاہر ہے کہ جو ڈبا ہے وہ انجن نہیں ہے جو انجن ہے وہ ڈبا نہیں ہے تب جا کر کے سوال کا سلسلہ ختم ہوگا اگر آپ کہیں کہ اس کے بعد بھی ایک ڈبا ہے اس کے بعد بھی ایک ڈبا ہے اس کے بعد بھی ایک ڈبا ہے سوالات کا سلسلہ ختم نہیں اگر اسی کو مناتے کا تسلسل کہتے ہو تسلسل باطلے انجن ماننا ہے آپ آپ مجبور ہیں کہ انجن ماننا ہے آپ اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں جو اس سے زیادہ علمی ہے زیرو رکھ دیجئے آپ زیرو زیرو کی کیا ویلو ہوتی ہے ایک میتھمیٹکس کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی ویلو نہیں ہوتا سیور کی کوئی ویلو نہیں ہوتا زیرو لکھ دیجئے اس کے بائیں طرف زیرو 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 Pens long لاکھوں کی تعداد میں زیرو رکھ دیجئے اس کی ویلو زیرو ہی ہے اس کے بائیں سائٹ میں زیرو 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 رکھتے چلے جائیے ویلو پوچھا جائے ویلو زیرو 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 value is equal to zero پہلے زیرو 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 0 is equal to zero اب اگر آپ کو ایک مستقل قیمت ایک حقیقی قیمت جاننی ہے تو ایک بڑھا دیجئے نا جیسے زیرو کے پہلے آپ نے ایک لگایا قیمت بالو میں ہو گئی دست جب تک آپ نے ایک نہیں کہا تھا تب تک اس کی کوئی ویلو ہی نہیں تھے آپ مجبور ہیں کہ مستقل ویلو کو جاننے کے لیے آپ ایک بڑھائیں جو ظاہر ہے کہ جو ایک ہے وہ زیرو نہیں ہے جو زوری ہوئے وہ ایک نہیں ہے ایک ماننا ہے انسان کی مجبوری ہے ماننا ہی ہے ماننا ہی ہے ورنہ زیرو چاہے دھائیں طرف پڑھاتے جائیں چاہے بھائیں طرف پڑھاتے جائیں لاکھوں زیرو پڑھا لیں ویلو زیرو ہی ہے جب تک ایک نہیں پڑھائیں گے مستقل قدر آپ کو نہیں ملے گی مستقل قدر میں یہ تو میتہمیڈکس کا معمول کالی بھی جانتا ہے تیسری مثال جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اسی کرسی کی مثال دے دوں اس کے چار پائے ہیں ایک پائے ٹوٹا ہوا ہو ظاہر ہے کہ مجھے گرا دے گا اگر یہ کرسی ایسی ہو کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ کرسی مجھے سمال نہیں سکتی گرا دے گی اب ظاہر ہے کہ اس کرسی کو سمال لے کے لیے ایک دوسری کرسی ہونی چاہیے اس کی بھی اگر ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر اس کرسی کے لیے بھی ایک ایسی کرسی ہونی چاہیے جہاں جا کر کے سوالات کا سلسلہ رکے گا وہاں ایسی کرسی ضروری ہے جو چار پائے کی ہو مجبوری ہے انسان کی چار ماننا ہی ہے چار ماننا ہی ہے اچھا یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا در حقیقت انسان کی محدود عقل نے محدود فکر نے اور محدود سوچ نے یہ سوال پیدا کیا ہے اگر اس کی سوچ محدود نہ ہوتی تو اس طریقے کا سوال نہ کرتا اس لیے کہ وہ دنیا میں دیکھ رہا ہے کہ ہر سبب کا ایک سبب ہوتا ہے انڈا یہاں رکھا ہوا ہے یہ انڈا کدھر سے آیا آسمان سے تو تبکہ نہیں یہ انڈا کہا تھا مرگی سے آیا گویا کہ یہ انڈا اس کا سبب مرگی ہے ہم دیکھتے کہ کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے لیکن جب اللہ عالمِ اسباب کے تمام اسباب سے پرے ہے وہ خود مصببات کو ترتیب دیتا ہے مصببات کو بناتا ہے تو اس کے لئے سبب ماننے کی ضرورت کیا ہے وہ ہمارے عالمِ اسباب کے سبب کی طرح تو ہے ہی نہیں لہذا یہ تسلیم کیا جائے کہ ایک ایسا کوئی ہونا چاہیے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے سیف طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا فَيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُولِهِ ابھی میں ایک اور نکتہ بڑا عجیب و غریب بیان کروں گا پہلے میں آگے بڑھ کر کے بات کو ذرا واسٹ کرتا ہوں چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لئے ایک اسٹیپ اور بڑھتے ہیں اللہ کا ایک نام ذاتی ہے بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں زینریشن کرو بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں آج یہ لے کر کے جاؤ جلسے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے اس کے علاوہ اس کے لاکھوں نام لاکھوں نام صفاتی ہیں لاکھوں نام میں کیوں کہہ رہا ہوں پہلے میں لفظ اللہ جو اس کا ذاتی نام ہے اس کے بارے میں بول دوں ایک بات بولو جسم سے اگر روح نکل جائے تو جسم کس کے حوالے کر دیا جاتا ہے بولو جسم سے اگر روح نکل جائے دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو جسم کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اسی طرح اگر کائنات سے اللہ کا نام نکال دیا جائے تو کائنات مر جاتی ہے اور اسے سورہ اسرافیل کا حوالے کر دیا جائے گا دلیل دلیل یہ حدیث پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کتنا پیارا ہے اور کتنا عجیب و غریب ہے اسی نام کے اوپر تو کائنات چل رہی ہے ارے اسے نام کی وجہ سے کائنات کی نبز چل رہی ہے اسی کائنات کی وجہ سے اسی نام کی وجہ سے کائنات کا دل دھڑک رہا ہے اگر یہ نام نکل جائے کوئی لفظ اللہ بولنے والا نہ ہو اللہ کا نام لے والا نہ ہو تو کائنات کی نبز ڈوب جائے کائنات کا دل دھڑک نہ بند کر دے ظاہر ہے کہ اگر دل دھڑک نہ بند کر دے نبز ڈوب جائے تو اسی کا نام بالفاز دیگر موتی تو ہے اس کا مطلب جب تک اس کائنات میں اس دنیا میں اللہ کا نام لیوہ باقی ہے یہ کائنات زندہ ہے ایک بھی اللہ کا نام لیوہ نہیں رہے گا کائنات کی نبز ڈوب جائے گی اور اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے گا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وآن انسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَقُومُ السَّعَتُ حَتَّى لَا يُقَالَ أَحَدٌ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ رواح ترمیدی بھی کتاب الفتن حضرت امام ترمیدی رحمہ اللہ اس کو کتاب الفتن میں لائے میں بولوں کہ اس کو کتاب الفتن میں کیوں لائے ہیں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کا نام چھوڑ کر کے بتا نہیں کن کن ناموں کو جپ رہا ہے سارے فتنوں کی جڑ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چھوڑ دیا گیا ہے اور سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اب بتائیے کائنات کو درہم برہم کر دیا جائے اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا اور لفظ اللہ کو نکال دیا جائے کائنات درہم برہم ہو جائے گی اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے لہذا امام ترمیدی کے عجیب و غریب ذہن نے جانتے ہیں یہ کتنا عجیب کیا کیا بولوں تو ترجمہ سن لیا جائے حضرت یعنیس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تقوم الساتو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی لا یقال احد فی الارض اللہ اللہ یہاں تک کہ اس کائنات میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا اس کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا گیا لہذا میرا وہ دعویٰ ثابت ہوا دعویٰ ثابت ہوا اور دعویٰ پر دعویٰ بھی مدلل دعویٰ بھی بے بنیاد نہیں ہے دعویٰ مضبوط ہے گواہ بھی مضبوط ہے اور قسم بھی مضبوط ہے بے دل نے بہت اچھا کہا ہے بہت اچھا کہتا ہے بولتا ہے نرسید محضر زندگی بسو بوت محکمہ یقین اس کو محکمہ پڑھتے ہیں بعض لوگ محکم ہے وہ محکم عدالت تو نرسید محضر زندگی بسو بوت محکمہ یقین کہ گواہ دعویٰ باطلے تو دروغ بودھو قسم غلط وہ بولتا ہے زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت پر تیہ نہیں ہو سکا زندگی کا مقدمہ یقین کی عدالت پر تیہ نہیں ہو سکا اس لئے کہ دعویٰ بے بنیاد گواہ چھوٹے اور قسم چھوٹی تھی اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ دعویٰ مضبوط قسم صحیح اور گواہ بھی مضبوط گواہ چھوٹا نہیں صحیح نرسید محضر زندگی بسو بوت محکمہ یقین یہ بے دل کا شعر ہے بے دل کا یہ اتنا بڑا شاعر ہے دنیا کے سب سے بڑا شاعر ہے اس کے شعر اس کے میں میرا ورک چلنا ہے شود ورک چلنا ہے میرا تحقیقی کام بے دل کو پر اس کے اشار کو لوگ پڑھ نہیں سکتے اگر بہور سے واقف نہیں ہیں اب اس کا ذکر آ گیا تو بڑی پیاری بات کیا تو دل دھڑک آنے والی بات دیکھ جگہ کہتا ہے خطِ سر نوشتِ مناب شد زی ترابشِ عرقِ حیاء خطِ سر نوشتِ مناب شد زی ترابشِ عرقِ حیاء چو نقوشِ مانیِ روشنی کہ شود بقاغو سے نم غلط بولتا ہے کہ میں نے گناہ کیے اور گناہ کی وجہ سے میرے نامِ عامل میں گناہ تحریر کر دیا گئے اب ظاہر ہے کہ اگر میرے نامِ عامل میں یہ دونوں متلقیان جو ہیں ادیت الاقل متلقیان یعنی یمینی مالی یعنی شمالِ قید یہ دونوں بیٹے ہوئے لکھ رہے ہیں میرے نامِ عامل میں میری پوری زندگی کی سرنوشت پوری سرگزشت خط پورے پوری سرنوشت کی تحریر نامِ عامل میں موجود اب بولتا ہے اللہ کے ڈر سے ندامت کا آنسو میری آنکھوں سے نکلا ندامت کا پسینہ کہہ رہے میں نے کیا کر لیا اور ندامت کا آنسو نکلنا تھا توبہ کی وجہ سے ندامت کا آنسو نکلا کہ دفترِ عامل سے میرے وہ گناہ مٹا دیئے گئے دلیل دیتا ہے جو نقوشِ مانیِ روشنی کہ شبت بقاغذِ نم غلط جیسے کسی کاغذ کے اوپر کوئی تحریر لکھ دی جائے اور اس کاغذ کو بھگو دیا جائے تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی ایسے ہی کاغذ بھگ گیا تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی ایسے ہی آنسووں سے میں نے اپنے دفترِ عامل کے جو گناہ لکھے ہوئے تھا اس کاغذ کو میں نے بھگو دیا آنسو سے کتنا بڑا آدمی ہے دو او در خطِ سر نوشتِ مناب شد زِ تَرَاوِشِ عَرَقِ حَيَا چو نقوشِ مانیِ روشنی کہ شبت بقاغذِ نم غلط کاغذ نم ہو جائے تو تحریر پڑھنے میں نہیں آتی ایسے ہی آنسووں سے دفترِ عامل میں جہاں گناہ لکھے ہوئے ہیں آنسووں سے اس کو بھگو دو اور بھگ جائے تو تحریر میڑ جاتی ہے ہاں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک اس کائنات میں ایک بھی جائے گا جیسے ہی اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کیسا نقطہ کہ دوسرے لوگ جو کھا پی رہے ہیں اعش کر رہے ہیں وہ صرف اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے اس لئے کی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا کائنات درم برم کر دی جائے گی تو کھا پی رہے ہو کس کے بدلے کس کی وجہ سے کھا پی رہے ہو اور جس کی وجہ سے کھا پی رہے ہو اسی کو مٹانے کے در پہ ہو تو ایسے ہی ہوا کہ جس ڈالی پر بیٹھے ہو اسی ڈالی کو کاٹ رہا ہو سمجھ میں آ رہا ہے جو میرے فلسفہ بیان کیا ہے جی غور کرو جس ڈالی پر بیٹھے ہو اسی ڈالی کو کاٹ رہا ہو تباہ تو تم ہونے والے ہو اس لیے کہ جب تک اس کائنات میں اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے کائنات باقی ہے اور اللہ اللہ کہنے والا نے تو تمہارا عائش کہا گیا تمہاری عائش پرستی کہا جائے گی تو کائنات رہے گی نہیں تو تمہاری عیش پرستی در حقیقت یہ مرہون منت ہے رہین ہے موحدین کی وجہ سے تو اللہ لگ ثابت یہ ہوا کہ لفظ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نام اتنا پیارا ہے یہ کائنات کی چلتی ہوئی نبز ہے نبز رمہ ہے اور اس کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے اگر اللہ کے نام کو اس کائنات سے نکل دیا جائے تو کائنات کی نبز دوب جائے کائنات کا دھڑکتا ہوا دل سٹاپ کر دے دھڑکنا مر جائے گی کائنات اور سورہ اسرافیل کے حوالے یہ تو اس کا نام ہے ایک نام اللہ بقیہ اس کے علاوہ اس کے ہزاروں نام ہیں اچھا ہزاروں نام ہیں ایک حدیث کے اندر تو نینہ نوے آتا ہے چلو وہ حدیث بہلے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس سوال کا بھی جواب دے لیتے ہیں حدیث اسرا وَعَنَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ عَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اِنَّ لِلَّهِ تِسَاتًا وَتِسْعِينَ اِسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَحَ دَخْلَ الْجَنَّةِ رواح البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت امام بخاری فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ننانوے نام ہے سو سے ایک کم ننانوے نام جو ان کا احصا کر لے یہاں احصا سے مراد حفظ خالی نہیں ہے بلکہ احصا کا مطلب ہوتا ہے احصا شیعہ رفا قدر ہو اس کی قدر کو جانی آپ یہاں احصا شعوری مراد ہے جی تو جس نے اس کا احصا کر لیا ناموں کو اللہ کے اچھی طرح سمجھ لیا وہ جنت پر داخل ہو گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکت ہے جو ان کا احصا کر لیں وہ جنت پر داخل ہو گیا ایک تو اس میں تو ننانوی نام ہے جی در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر ناموں کی بنیاد ہیں اور بھی نام ہے اس کے ارے بعض نام تو ایسے ہیں اللہ نے اپنے کسی مخلوق کو سکھا دیا ہمیں بتایا ہی نہیں اور بعض نام تو اللہ کے ایسے ہیں جو ابھی خزائن غیب سے باہر ہی نہیں آئے صرف اللہ کو معلوم ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وآن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوکارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصابہ احدا حمم ولا حزن قط فقال اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن عمتک ناصیتی بیدک مازن فی حکمک عدلن فی قضاؤک اسألوک بکل اسمن حولک سمیت بہی نفست او علمتہ احدا من خلقک او انزلتو فی کتابک او استاثرت بھی فی علم الغیب اندک ان تجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وزہاب حم اللہ اذہب اللہ حمہ وحزنہ وعبدالہ مکانہ فرحن قال قیل یا رسول اللہ علانہ تعلمہ فقال بلا ینبغی لمن سمعہ ان یتعلمہ رواہو احمد فی مسنا دہی حضرت امام احمد احمد رحمت رحمت اللہ اس پوری حدیث کو ایک صفے کو اپر لائیں میں نے پوری دیانت کے ساتھ وہ پوری حدیث ریفر کر دیا راوی حضرت عبدالعبن مسعود ہیں حضرت عبدالعبن مسعود فرماتے کہ جس بھی مومن کو زندگی کے کسی موڑ پر کوئی تکلیف پہنچے کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے کسی درد میں کسی غم میں مبتلا ہو جائے اندیشے میں مبتلا ہو جائے خوف میں مبتلا ہو جائے اور یہ دعا پڑھ لیں وہ دعا پوری کی پوری حدیث میں موجود ہے میں نے پڑھ دیئے استدلال یہ کرنا ہے کہ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے حوالے سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جو تُو نے اپنا نام رکھا ہے تُو نے اپنی کتاب میں وہ نام نازل کیا ہے اپنی کسی مخلوق کو سکھا دیا ہے ہمیں نہیں بتایا اب اس تاثر تبھی فیلم الغعب ہے اندر یا بعض نام ایسے ہیں جو ابھی خزائن غیب سے باہر نہیں آئے اللہ تُو نے وہ نام کسی کو سکھا ہی نہیں لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اللہ میں ابن قیم علی الرحمہ نے شفاہ العلیل کے اندر ان دون حدیثوں کے اندر تطبیق دی ہے وہ تطبیق وغیرہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ علمی ایک بات ہے ہم آگے بڑھتے ہیں جی ذاتی نام اور صفاتی نام کو ایک مثال سے سمجھو ایک شخص کا نام زید ہے اور وہ ڈاکٹر ہے تو زید اس کا ذاتی نام ہے اور ڈاکٹر اس کا صفاتی نام ہے سیتہ سے مسئلہ ہے ایک صاحب کا نام محمد جمیل ہے اور وہ عالم ہے محمد جمیل ان کا ذاتی نام ہے اور عالم ان کا صفاتی نام ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام اللہ اور اس کے صفاتی نام بہت سارے ہیں جو ابھی ان دونوں حدیثوں کے پڑھنے کے بعد معلوم ہوا ہے تو یہ تو ذاتی نام اور صفاتی نام کا معاملہ تھا اتنی پہچان ہوئی اللہ کی اب اس کی پہچان کے لئے ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے یہ اللہ کو نہ ماننے والے سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا یہ ہے یہ دلیل مانتا ہے یہ دلیل پیش کرتے ہیں ہم اللہ کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا آئیے ذرا ان کی اس دلیل کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں ایک بات جان لو آدم رویت آدم وجود کا مستلزم نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی ایک دوست نے ایک دوست سے سوال کیا تو اللہ کو مانتا ہے بولے نہیں مانتا بولے کیوں کہا کہ دکھائی نہیں دیتا کہا کہ تیرے پاس عقل ہے بولے ہاں ہے کہا کہ دکھا دے درہ تیری عقل کی در ہے تو میں مان لوں تو عقل مند ہے تو بعض چیزیں ہوتی ہیں مگر آدمی اس کو دیکھ نہیں پاتا ہے تو دیکھ نہ پانا اس کے نہ ہونے کی دلیل کیسے بن سکتا ہے اس کے نہ ہونے کی دلیل کیسے بن سکتا ہے اور ایک علمی دلیل کیوں آدمی جان نہیں پاتا اللہ کو دیکھ نہیں پاتا اس کی ایک سائنٹیفک مثال میں نے پڑھی ہے بہت پیاری فتح اللہ گولن نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکری کیا ہے اور حقیقت تو یہ کہ بہت پیاری مثال ہے ایک دات انسان کا دات اس ایک دات کے نیچے لاکھوں بیکٹیریاز ہوتے ہیں لاکھوں بیکٹیریاز ہمارے ایک دات کے نیچے وہ شور مچا رہے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں چلا رہے ہیں اب بولو یہ ایک دات کے نیچے لاکھوں بیکٹیریاز موجود ہیں یہ بول رہے ہیں شور مچا رہا ہے ان کا شور سمجھ میں آتا ہے سنائی دیتا ہے نہیں نا لیکن دات کے نیچے وہ بیکٹیریاز موجود ہیں اگرچہ ہماری سر کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے ایک دلیل تو یہ اور دوسری یہ کہ اگر ان بیکٹیریاز سے پوچھا جائے کہ انسان کو دیکھا ہے تم نے تو کہیں گے ہم نہیں مانتے ہیں انسان کو کیوں اس لئے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ارے بے وقوب بیکٹیریاز تجھے انسان کو دیکھنا ہے تو دات کے نیچے کیوں بیٹا ہوا ہے انسان کو دیکھنے کے لیے تجھے دات کے نیچے سے باہر آنا پڑے گا مستقل مقام کے لیے جب باہر نکل کر کے آئے گا مستقل جگہ میں آئے گا تب انسان کو مشاہدہ کرے گا وہ تو تُو اندر ہے تو اس کو کیسے دیکھ سکتا ہے ظاہر ہے کہ اندر رہنے کے وجہ تو باہر آ کر مستقل جگہ سے تُو نے دیکھا نہیں لہذا تُو نے انکار کر دیا کہ میں انسان کو دیکھا ہی نہیں لہذا میں مانتا ہی نہیں تو عدمِ رویت عدمِ وجود کا مستلزم نہیں ہے یہ ایک انتہائی پیاری اور بڑی ہی دقیق مثال ہے اور قرآنی دلیل یہ کہ تمہاری آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حضرت موسیٰ کو ہیتور پر ہے بات ہو رہی ہے دل میں آیا کہ بولنے والے کو دیکھیں کہا کہ ربی ارنی انزور علیہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہا کہ لن تارانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ایک نبی سے کہا جا رہا ہے تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے ارے تم مجھے کیا دیکھو گے میرے جلوے کے ہلکی سی روشنی پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا اگر یہ اپنی جا کے ٹھہر جا تو مجھے فائنس تکرنا مکانو بزوہ تارانی اگر یہ اپنی جا کے ٹھہر جا تو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جلوے کی روشنی ڈالی فوراں وہ پہاڑ چور چور ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہو شکر کے گریر پڑے تو آنکھوں کے اند پہاڑ کو اللہ کی تجلی برداشت کرنے کی طاقت نہیں اتنی مضبوط چیز تمہارے آنکھوں کی کیا وقت آتا اور کی کیا ویلویشن ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے لگو اور دیکھ پا ہو ہاں مرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو کہاں جنت میں مرنے سے پہلے نہیں نہیں نبی بھی نہیں ہمارے نبی کو میراج میں اللہ نے بلا تب بھی نہیں دیکھا نبی نے اتنی دور بلانے کے بعد بھی دیدار نہیں کر رہا نہیں دیدار نہیں با دلیل دو دلیل دلیل پہلی دلیل رمحہ البخاری فی کتاب التوحید حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کوئی سے کتاب التوحید کے اندر لائے حضرت عائشہ فرماتی ہے تم سے جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لاتو درکو الافسار اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آنکھوں میں وہ پاور ہی نہیں ہے بین آئی کے اندر وہ قوت ہی نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی کا مشاہدہ کر سکے اور تم سے جو کوئی یہ بیان کرے کہ نبی کو غیب قائل متا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اس آیت قرآنیہ کے خلاف لا یعلم الغیب الا اللہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو نبی نے میراج میں نہیں دیکھا یہ تو حضرت عائشہ فرما رہی ہے چلیے ایک دوسرے صحابی سے پوچھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعنہ بی ذرن قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل رعیت ربت قال نور ان نارا رواہ مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلمی صدی سے پاک و ایسے کتاب الیمان کر دلائے حضرت ابودر غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوتے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ساتوں آسمانوں کی سہر کرائی جنت کا مشاہدہ کرائیا جہنم پا مشاہدہ کرائیا آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ساری چیزیں دیکھی سوال یہ ہے کہ جس نے بلایا تھا اس کو دیکھا کی نہیں حل رائیت ربت بڑا پیارا سوال ہے صحابی پوچھ سکتا ہے صحابی پوچھ سکتا ہے بڑی بڑی نشانیاں لنوریہ من آیات ان القبر بڑی بڑی نشانیاں جنت کو ہم نے دیکھا نہیں نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آسمان کیا ہوتا ہے کوئی انکار کرتا ہے کوئی قرار کرتا ہے ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ حضرت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی سوال یہ ہے کہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی بلانے والے کو دیکھا کی نہیں دعوت دینے والے کو دیکھا کی نہیں ہرائی تربت اللہ کے رسول نے فرمایا نور و نن نارا وہ تو نور ہے میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں آپ نے فرما دیا تو میں نے نہیں دیکھا یہاں ٹھیر کر ایک نکتہ حل کر رہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ نور ہے نور تو مخلوق ہوتا ہے تو اللہ مخلوق کیسے ہے نور نور تو مخلوق ہے نا بہت دقیق نکتہ بیان کرنے جا رہا ہوں اور عقیدے کے بڑے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر یہ سمجھ میں آجائے تو نور وہ نور ہے نور تو مخلوق ہے بھئی یہ نور یہ نور کچھ لوگ روشنی کی پوجہ کر رہے ہیں اور دلیل میں یہ یعیت کریمہ پیش کرتے ہیں اللہ نور اس سماواتے والا وغیرہ وغیرہ اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں اللہ نور ہے تو نور تو مخلوق ہے ایک بات بولتا ہوں کسی چیز کا یاد کرو اس کو یاد کرو میری تقریح سمجھنے کے لئے کمزے ہم آپ کے علمی ساتھیں دوڑی اونچی ہونی جائیے جلدی جلدی بولنا ہے میں مجھے سمجھانے کا برے پس وقت نہیں ہے جلدی سے دمجھ لو کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا اپوزٹ موجود ہو جی روشنی کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں اپوزٹ موجود ہے کی نہیں اندھیرہ ہاں ہم ایک ناٹے آدمی کو دیکھ کر کے مشاہدہ کر رہے ہیں اس کا دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ اس کے مقابلے میں لمبہ موجود ہے ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں مرک موجود ہے دنیا کے کسی چیز کا مشاہدہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس کا کوئی اپوزٹ موجود ہو اگر اپوزٹ موجود نہ ہو چیز کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا چیز کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا دنیا میں یہی حال ہے تمام چیزوں کا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں ہے لہذا وہ اپنے آپ کو اگر نور کہہ رہا ہے تو نور اس کی صفت ہے اس نور کا بھی کوئی مقابل نہیں ہے لہذا کوئی مقابل نہیں ہے اس کے نور کا لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نور ہے اس کا کوئی مقابل نہیں ہے دنیا کی تمام چیزوں کا اپوزٹ موجود ہے اس کا مقابل موجود ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مقابل نہیں لہذا اس کی تمام صفات کا کوئی مقابل نہیں لہذا ہم جو نور دیکھتے ہیں یہ وہ نور نہیں ہے جس نور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں نور ہوں تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جن معنی میں ہم لیتے ہیں دنیا کی دیگر صفات کو ہم اس معنی میں نہیں لے سکتے دنیا کی ہر صفت مقابل رکھتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر کوئی مقابل نہیں لہذا اس کی صفات کا بھی کوئی مقابل نہیں ہے لہذا نور جیسے ہم دیکھتے ہیں اس کا مقابلہ دھیرہ موجود ہو تو وہاں اللہ کے نور کا کوئی مقابل موجود نہیں تو حضرت ابو ذرقفاری کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ وہاں گئے بلانے والے نے آپ کو بلایا ساری چیزیں دکھا دی اپنے آپ کو دکھایا کہہ نہیں اللہ کو دیکھ کر کے آئے ہیں اللہ کے رسول نے صاف انکار فرما دیا کہا میں نے نہیں دیکھا وہ نور ہے میں بھلا اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں مرنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو اس لیے کہ آنکھوں کے اندر وہ قوت ہی موجود نہیں ہے دکھائی کہاں دے گا جنت کے اندر اور بولوں دکھائی دینا کیا معنی رکھتا ہے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ دکھائی دینا کا معنی اللہ کو دیکھنے کے کیا مطلب ہوتا ہے حدیث حدیث اس طرح وعن صحیب رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة قال یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شئی نزیدکم فیقولون علم تبیز اجوہنا علم تدخل الجنة وتنجنا من النار قال رواح مسلم فی کتاب الیمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو بھی کتاب الیمان کے اندر لائیں راوح حضرت صحیب رومی ہیں حضرت صحیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تمام جنتی جب جنت پر داخل ہو جائیں گے تو ایک دفعہ اللہ ان سے پوچھے گا توری دون شئی نزیدکم کچھ اور چاہیے جنتیے فرمائیں گے کہ اللہ آپ کیا چاہیے علم تو بھئی زوجوہ نا کیا تُو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے علم تو دخلل جنت کیا جنت جیسی نعمت تُو نے عطا نہیں کی ارے جنت ملنے کے بعد اب کس چیز کی ضرورت اور کس چیز کی تمنہ کریں جنت نام ہی ہے تمنہوں کی تکمیل کا مکان تسکین تمنہ مقام تکمیل عارضو کا نام اس لئے کہ دنیا کے اندر آدمی کی کوئی تمنہ پوری نہیں ہوتی غالب نے بالکل صحیح کہا ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہت نکلے میرے حرمان لیکن پھر بھی کم نکلے آدمی کو بچپن ملا تھا بچپن چلا گیا جوانی ملی تھی جوانی چلی گئی اب بڑھاپ آگیا آپ آگے موت ہے اس کی دولت کسی کام کی نہیں اس کے ڈگری کسی کام کی نہیں یہاں جو کچھ ملا ہے وہ سب عارضی ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہماری جنت میں آجاؤ یہاں رب چاہی کرلو تو جنت دیتا ہوں من چاہی یہاں رب چاہی کرلو تو جنت ہم من چاہی دیتے ہیں یہاں رب چاہی کرلو جنت میں ہم تمہیں من چاہی دیں گے جو مانگو گے ہم دینے کے لئے تیار ہوں گے ساری چیز ہم ہو جوں اچھا وہ یہ کہیں گے اے اللہ تُو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے کیا تُو نے ہم کو جنت نہیں دی کیا تُو نے ہم کو جہنم سے نجات نہیں دی اے اللہ اب کیا چیز مانگیں ساری چیزیں تو مل گئی اللہ فرمایا کہ ایک چیز اور رہ گئی ہے وہ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں کیا فیقشف الحجاب پردہ ہٹا دے گا تب پردے میں تھا جنتی جب دیکھیں گے پردہ ہٹنے کے بعد اللہ کا دیدار کریں گے اللہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گے فما اوتو شیئن احبائلہ من النظر الہ رب مزد و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھنے سے زیادہ محبوب چیز ان کو دی ہی نہیں گئی فما اوتو شیئن اور ماں کے بعد نفی اگر حرف نفی کے بعد نکر آئے ان کا فائدہ دیتا ہے کوئی ایزی چیز نہیں دی گئی ہے جنت کی یعنی جنت کی کوئی بھی نعمت مقابل نہیں ہے دیدار الہی کے فما اوتو شیئن احبائلہ من النظر الہ رب مزد و جل اللہ کا دیدار کرنے کے بعد تمام جنتی جنت کی تمام نعمتوں کو اس کے مقابلے میں پھیکا سمجھیں گے دیدار الہی کے یہاں لہتا ہے اس کائنات کو جس نے اتنا حسین بنایا ہے وہ کیسا ہوگا تمنا کرو سب سے بڑی نعمت تمہیں ملے اور سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ثابت یہ ہوا کہ دنیا میں اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہاں جنتی اس کو جنت کے اندر دیکھیں گے اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی اور جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی تو دکھائی نہیں دیتا ہو اور دکھائی کیوں نہیں دیتا وہ میں نے بتا دیا اس کے اوپر ہم نے بحث کر لی ایک بات اور یہاں بول دوں لوگ اللہ تبارک وہ دیکھنے ہی سے متعلق اللہ تبارک وہ تعالیٰ کا سٹیچو بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجہ کرتے ہیں یا کچھ لوگیں کہتے ہیں ہم اس کی پوجہ نہیں کر رہے بلکہ اسی کے اوپر دھیان لگا کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کر رہے ہیں اس کو بنیاد بنا کر دونوں باتیں غلط بھلا بتاؤ ایک شخص نے تاج محل نہیں دیکھا ہے یا ایسے کہلو پہلے ایک شخص نے تاج محل دیکھا ہے اب اس سے کہا جائے کہ تاج محل کی ایسا ہوتا ہے اب وہ تصویر بنا دیتا ہے تاج محل کی بلکل صحیح ہے وہ اس لئے کہ اس نے تاج محل کو دیکھا ہے ہو گیا اب ایک آدمی نے تاج محل نہیں دیکھا ہے اس سے کہا جائے تاج محل بنا دو کورسی بنا دیتا ہے کورسی بنا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہی تاج محل ہے دائرے کے بے وقوبی ہے ارے تُو نے تاج محل دیکھا نہیں ہے جو بنایا ہے تُو نے یہ کورسی ہے یہ تاج محل نہیں ہے کیوں تُو نے کورسی بنائی اس لئے کی تاج محل تُو نے دیکھا ہی نہیں ہے ایسے ہی اب اگر کسی نے اللہ کو دیکھا ہو تو تصویر بنائے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ہاں وہ تصویر صحیح ہے لیکن جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو تصویر بنائے گا تو وہی تاج محل کے بجے کورسی ہو جائے گی ہو صحیح رہے کہ اس تیجو بنانا ملکل غلط ہے دوسری بات یہ جو سامنے رکھی ہوئی چیز ہے کہتے ہو اس کو دھیان کر کے اس پر دھیان لگا کر کے ہم اللہ کا تصویر کرتے ہیں ارے بھئی جب آپ نے تاج محل نہیں دیکھا ہے اور کورسی کو سامنے رکھ کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم تاج محل کا دھیان کرنا ہے ظاہر ہے کیا غلط ہے اس لئے کہ کورسی اور تاج محل میں دمین اور آسمان کا فرق ہے ارے بھئی کورسی کو دھیان میں رکھ کر کے تاج محل کا تصویر یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے لہذا سٹیشو بنانا اور اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کا دھیان کرنے کا دعویٰ کرنا دونوں کی دونوں حرکت ہے اور دونوں کی دعویٰ غلط ہے دونوں کے دونوں دعویٰ بالکل غلط ہے اور دوسری چیز کہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاپ پھیل جاتا ہے تو وہ اوتریت ہوتا ہے اترتا ہے وہ اتار لیتا ہے کیا ضرورت ہے اس کو کیا ضرورت ہے اس کو کیا ضرورت ہے اترنے کی دیش کے کسی سٹیٹ کے اندر اگر کسی مقام کے اوپر اگر کوئی گڑ بڑ ہو جائے کوئی فساد ہو جائے تو پرائیم میریسٹر یا صدروا نہیں جاتا بلکہ وہاں پر پہلے نمائندے بھیجے جاتے ہیں سرکاری اور وہ سمجھاتے ہیں سمجھانے کے بعد جب سمجھ میں نہیں آتا فوجی طاقت استعمال کی جاتے ہیں ان کے خلاف بعد میں دیکھنے کے لیے وہ جاتے باتے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی صاحبِ قدرت اور کتنا قدرت والا اللہ اکبر آپ نے اس کا علم اپنے علم کی طرح سمجھائے اس کی قدرت کو اپنے قدرت کی طرح سمجھائے اللہ ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرْهَا وَمُسْتَوْدَاهَا کُلُن فِي کتابِ مُبِين کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی روزی پہنچانا اللہ کے ذمہ ہے اللہ آپ نے تو سیدھے دیتزل لیا لیکن گہرائی میں اتریا ذرا دیپ اینڈیپ اینڈیپ اتریا تو مطلب یہ ہوا کہ کائنات اور ماں نافیہ دابتن نکرہ تمام کے تمام جانداروں کا رزق اس کے اوپر ہے کوئی بھی اچھا اب پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس کا علم نہ ہو ہاں دیکھو ایک کیڑا جو رات کی تاریخی میں ایک پتھر کے اوپر چل رہا ہے بھوگا ہے اللہ کا معلوم ہے یہ علم ہے اور اس کی روزی پہنچانے کے لیے پہلے اس شائع کا علم ہونے چاہئے جس کے پاس آپ روزی پہنچا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ تمام جانداروں کا علم رکھنا اللہ کے کمال علم کی دلیل اور اس جاندار کو جاننے کے بعد اس تک اس کی روزی پہنچانا اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے کیا بات ہے اللہ تعالی نے ایک ہی آیت کے اندر اپنے کمال علم اور کمال خدرت کی دلیل لے دی اور ایک بات اور کہتا ہے وَيَا لَمُ مُسْتَقَرْ رَحَوْ مُسْتَعُدَى اس کے مُسْتَقَرْ اور مُسْتَعُدَى دونوں کو جانتا ہوں یہ مُسْتَقَرْ کا کیا مطلب جہاں جاندار اکثر ٹھیرتا ہے جیسے ہم گاؤں گاؤں میں اکثر ٹھیرے یا جہاں ہم رہ رہے ہیں جہاں اکثر ٹھیر رہے مریں گے کہاں اللہ فرما رہا ہے جہاں وہ مُسْتَقِل ٹھیر رہا ہے وہ بھی معلوم ہے کہاں مرے گا یہ معلوم نہیں آدمی گھر سے نکلا پتہ نہیں کہا چلا گیا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کو دریہ میں ڈال دیا گیا مچھلیوں کے پیٹ پہ چلا گیا لوگ زندگی پر گاؤں میں رہتے ہیں یہاں آئے دوا کرنے کے لئے مر گئے ہمارے گام کوئے لوگ ادھر آئے یہی مر گئے یہی دفن وہ زندگی پر مُسْتَقِل میں رہے ان کو مُسْتَعُدہ معلوم نہیں تھا وہ یہ سمجھتا تھا اسی قبرستان میں دفن ہوں گے اللہ فرماتا ہے میں مُسْتَقِل بھی جانتا ہوں کب تک یہ رہے گا مُسْتَقِل کہا رہے تھا اور یہ دفن کہاں ہوگا اللہ یہ معلوم اس کو کہ دفن کہاں ہوگا اور یہاں دفن کو قبر کو مُسْتَعُدہ کہا گیا مُسْتَعُدہ یانتے ہیں کوئی چیز امارت میں دے دی جائے مُسْتَعُدہ یہ چیز یہ بھئی امارت میں لے لو اس کا مطلب انسان امانت ہے اور اللہ قبر کو کہہ رہا ہے کہ یہ امانت میں تیرے سے پرد کر رہا ہوں کیا بات ہے یہاں باس بادل موت کی دلیل دی گئی کیا کہ اے قبر یہ بندہ میرا تیری امانت میں جا رہا ہے یہ میری امانت ہے اور ایک دن میں جب ماغوں اپنی امانت تو چھپ چاپ دے دینا ہاں چھپ چاپ دے دینا اِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَ وَا خَرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَحَ سارے کے سارے بوجھ زمین باہر نکال دے گی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم امانت میں دے دیے گئے ہو اور ایک دن تمہیں میرے پاس واپس آنا یہ مت سمجھو کس سڑ گل کر کے مٹی ہو گئے میری نگاہوں میں تم ہو اور تم امانت میں دے دیے گئے ہو زمین کے اور زمین امین ہے اور جب میں ماغوں گا اس امین سے تو یہ میری امانت فوراں واپس کر دے گی جیسا کہ قرآن حقیم میں وَاِعَلَمُ مُسْتَقَرْ رَحَا وَمُسْتَوْدَا یہ اس کے کمال علم کی اور کمال قدرت کی دلیل ہے اور آدمی کے بدن پر لرزہ تاری ہو جائے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صحیح تصور اسے ہو جائے تو اوطرد بھی نہیں ہوتا اس کے اسٹیچو بھی بنانا صحیح نہیں ہے اچھا ایک چیز اور بول دوں یہ بجلی کے اوپر ایک بات یاد آئی اگر یہ مثال آپ کی سمجھ میں یہ مثال بھی آج لے جاؤ یہ مثال اگر سمجھ میں آگئی تو بہت سارے دقیق مسائی سمجھ میں آ جائیں گے علماء بھی سن رہے ہیں آپ بھی سن لو یہ بطی جل لئی ہے یہ بطی نہیں یہ لائٹ جل لئی ہے کیوں ایک نکتہ یہ ملا کہ شئے کو اس کے اثر سے پہچانا جاتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دیکھی جائے بطی جل رہی ہے اس کا مطلب یہ وہ کی بجلی موجود ہے بطی اگر پوچھ جائے اس کا مطلب بطی نہیں وہ بجلی نہیں ہے تو ہم نے بجلی کو دیکھا نہیں اس کو اس کے اثر سے پہچانا کے موجود ہے وہاں اس کا مطلب کسی چیز کے اوجود کے لئے اس کا دیکھنا ضرور نہیں اس کے اثر کو دیکھ لو جل رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ بجلی ہے تو ہم نے بجلی کے اوجود کو اس کے اثر سے جانا تو یہ نکتہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا دیکھنا ضرور نہیں اس کے اثر کی وجہ سے اس شرح کو پہچانتے ہیں بجلی موجود ہے ایسے ہی اللہ کے آثار دنیا میں موجود ان آثار کی وجہ سے یہ دلیل ہے آثار اور مظاہر وہ موجود ہے بجلی کی طرح تارہ نہیں کہہ سکتے آپ تشبیر نہیں دے سکتے وہ تو تقریبیل فہم کے لیے بولنا ہوں اب بجلی کے اوپر ایک اور جاؤ ایک بات اور دیکھو کہتے ہیں ایک ہستی پوری کائنات وہ کیسے کنٹرول کر رہی ہے شئے ایک ہے اسی سے کولر چلنا ہے اسی سے یہ بتی جل رہی ہے اسی سے بڑی بڑی مشینیں چل رہی ہیں سارے کام تو بجلی کر رہی ہے کروڑوں کام بجلی کر رہی ہے تو ایک ہستی اگر بجلی جیسی چیز ایک ہونے کے باوجود مفرد ہونے کے باوجود اگر کروڑہ کام کر سکتی ہے تو ذات وحدہولہ شریک سارے کام اکیلہ کیوں نہیں کر سکتی یہ بجلی کی دوسری مثال ہے تیسری مثال ذرا غور کرو بجلی جو یہاں تار میں موجود ہے اندر اس کی ایک شکل ہوگی کی نہیں اس کی شکل ہے لیکن ہم کو معلوم نہیں کیسی شکل ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نیرہکار نہیں ہے آکار ہے اس کا ہم آکار مانتے ہیں اس کا کیسا ہے معلوم نہیں جیسے بجلی اس کی کوئی شکل ہے اس کا کوئی روپ ہے لیکن روپ معلوم نہیں یہ کیسا ہے ایسے ہی بجلی کا روپ نہ جاننے کی وجہ سے ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس کا ایک روپ ہوگا ایسے ہی اس لیے کہ ہم اللہ کا آکار مانتے ہیں اس کا لیے مکان بھی مانتے ہیں ارے شوہرہ تو اس کو لا مکان میں بیت دے رہے لا مکان میں بیت دے رہے ہو لا مکان میں بیت دے رہے ہو مکان میں ہے وہ مکان ہے وہاں ہے وہ اب کیفیت کیا ہے کیفیت بجول ہے اے میں کرتے وقت ناصر کازمی کو پر خصوصی مطالعہ تھا میں نے اس کو پڑھا کہتا ہے ایک جگہ اور دیکھو شوہرہ کتے گمراہ ہوتے کہتا ہے کہ سناتا ہے کوئی بھولی کہانی مہکتے میٹھے دریاؤں کا پانی تیرن پریاں اترتی ہیں کہاں سے کہاں جاتے ہیں رستے کہکشانی اور تصور میں اسے دیکھا ہے اکثر خیرت کہتی ہے جس کو لا مکانی دیکھو اس کو اللہ کا لا مکان بولتا ہے علیہ و اس کا مکان ہے الرحمال واللہ رشستوہ عرش پر مستوی ہے وہ عرش پر مستوی ہے فوزی نے ابھی وہ حدیث پیش کی تھی میں جی چاہتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث میں عربی میں پوری کی پوری پیش کر دوں جیسا کہ میری عادت ہے حدیث اس طرح معا نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا رجلا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجاریت سوداء فقال یا رسول اللہ ان لی ان علی رقبتا مؤمنتا فقال لها این اللہ فأشارت الی سمای بی اسبعها فقال لها فمن انا فأشارت الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی الی السمای یعنی انتا رسول اللہ فقال آتقها فینہ مؤمنت رواہ ابو دعوت فی کتاب الایمان والنزور حضرت امام عبی دعوت اس حدیث پاک قوائے سے کتاب الایمان والنزور کے اندر لائے رابی جیسے کہ معلوم وہ حضرت ابو رہ رہے ہیں حضرت ابو رہے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک کالی لاؤڈی کو لے کر گیا ہے بجار ایتن سعودہ ایک کالی لاؤڈی تھی کہا کہ اللہ کے رسول میرے اوپر ایک مومنہ مومن کو مومن کو آزاد کرنے کا ایک کوئی فرض ہے میرے اوپر میں آداد کرنا ہے وہ ضروری ہے میرے لئے تو اللہ کے رسول اس کو چیک فرما لے یہ مومنہ ہے کی نہیں ہے اب اس کا ایمان چیک فرما رہے ہیں آپ اس کا ایمان چیک کر رہے ہیں آپ کیا آپ نے فرمایا ایمان چک کرنے کے لیے این اللہ اللہ کہاں ہے میں کہتا ہوں اس کم پڑھی لکھی بلکل پڑھی لکھی انپڑھ لونڈی نے جو جواب دیا ہے آج کل کے بڑے بڑے مفتی جواب نہیں دے سکتے وہ تو کہتے کن کن میں ہے وہ بڑے بڑے شورہ وہ تو کہتے ہما اوس سب ہوئی ہے اور یہ ہمارا بے دل جس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں یہ بھی بچہارہ ویسے سو بھی ہے یہ بھی بہت بڑا عجودی ہے لیکن اس عقیدے کو ہٹا کر کے وقیہ باتیں کتنی اچھی کرتا ہے ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ بولتا ہے کیا بولتا ہے سخن بنرمی ادا نمودن زوز شوخی حیاء نمودن عرق عرق نیاز خطا نمودن قلاب بزم معاش دارت اس کو شیر کو سمجھنے کے لئے کہ شیر سمجھوں مجھ میں نہیں آتا اسے وجہ جس کے اوپر کوئی کامی نہیں ہوا ہے وہ بولتا ہے سنت ترسی دیکھو کتنی خوبصورت ترسی ہے سنت ترسی کہ سخن بنرمی ادا نمودن زوز شوخی حیاء نمودن عرق نیاز خطا نمودن قلاب بزم معاش دارت کے آدمی بات بولے تو نرمی کے ساتھ بولے اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا گیا آپ بڑے نرم ہیں اور اسی نرمی کی وجہ سے لوگ آپ کے اردگردے سخت ہوتے سب بھاگ جاتے تھے تو آپ بڑے نرم بولتے ہیں تو بڑی نرم ہیں سخن بنرمی ادا نمودن اور زوز شوخی حیاء نمودن اور حیاء شوخی کے وقت اور خطا ہو جائے تو مان لینا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جیسے گلاب کے اندر ہوتی ہیں گلاب بزم معاش دارت زندگی کے سارے سامان گلاب میں موجود ہے گلاب بزم معاش دارت ہی ہم کیا کہہ رہے تھے جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہیں یہ دیکھیں چیک کیا آپ نے اور یہ جواب جو اس لونڈی نے دیا بڑے بڑے مفتی نہیں دے سکتے بڑے بڑے شورا نہیں دے سکتے اس نے کہا آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے فاشارت علیہ سمائے بیس بےہا اس نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اٹھا کرے اللہ اوپر ہے اوپر ہے پھر آپ نے پوچھا فمن آنا میں کون میں کون اللہ عرش پر مستوی ہے میں کون تو اس نے آپ کی طرف اشارہ فرما آپ یوں بولیو یوں ایزے نہیں کہا آپ اللہ کے رضو لے نہیں نہیں حدیث میں یوں ہے فاشارت علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولیو یعنی جو آپ ہیں اوپر سے آپ نبی بنائیں گے یہ مطلب اس کا فاشارت علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلہ السمائے ورنہ پھر نبی کی طرف آسمان کی طرف پہلے تو آسمان کی طرف بشارہ کر چکی ہو آپ ادھر سے آئے ہیں اس کا مطلب نبی اوپر سے اب یہاں پر اتباہ بہت ساری اتباہ تو موضوع نہیں میرا تو آپ آسمان سے نبی بنائیں گے چوائسٹ ہوتا ہے سیلیکٹڈ ہوتا ہے نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف تک کسی کا مثلش ہے وہ کسی کے مثل نہیں ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پوری صفات کے آئینے میں ہم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم مانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں پہچاننے کے ساتھ ماننا ہے ماننے کے ساتھ پہچاننا ہے اگر آدمی صرف مانتا جا رہا ہے پہچانتا نہیں ہے تو اس ماننے کا کوئی مطلب نہیں ہے اللہ کو خالق کائنات کو پہچان کر مانو اور یہی مومنانہ شان ہے بعض لوگ اللہ کی صفت کو کہیں کہیں تشویح دیتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے مثلا اگر یہ کہا جائے کہ اللہ اترتا ہے اترتا ہے تو آدمی کیسے بتائے گا اگر اس طرح بولتا ہے کہ جیسے اب سیڑھی سے ایک آدمی اتر گیا نیچے اللہ ایسے اترتا ہے گیا ہم نے ایک ہی اترنا دیکھا ہے کہ آدمی اللہم ابن تیمیہ علی رحمہ نے یہ مثال دی ہے بہت پیاری اور بڑے آدمی بڑی باتیں کرتے ہیں کتی بڑی بات کہی ہے اس نے اللہم ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک اترنا دیکھا ہے دوسرا اترنا تو دیکھا ہی نہیں ہم نے یہ اترنا دیکھا جیسے ابھی آدمی اوپر سے یہ سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتر جائے ہم نے یہ اترنا دیکھا ہے لیکن اللہ تعالی اس طرح نہیں اترتا کوئی ایسا اترنا ہو جو ہمارے اس اترنے کے الگ اترنا ہو اللہ اترتا ہے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں میں حدیث حدیث اس طرح معا نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلت الى السماع الدنیا حین يبقى سلس اللیل الاخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألونی فایوٹیه من یستغفرونی فاخبر له رواح البخاری في کتاب الجمعہ اور میرا خیال ہے کہ حدیث کتاب الدعوات میں بھی اینی لفظوں کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب اترتا ہے آسمان دنیا تک ہر رات جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تب اترتا ہے وہ اور تین باتیں کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں کون ہے جو مجھ سے کچھ ماغے میں اس کو دوں اور کون کنہگار ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی ماغے میں اس کو بخش دوں اب دیکھئے یہاں رب اتر رہا ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے ہم اترتے وہی سے اترتا ہے یہ کہنا بالکل غلط ہوگا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کو مان کر کے سنتا ہے دیکھتا ہے بولتا ہے اترتا ہے چڑھتا ہے یہ تمام صفات ماننے کے بعد ہم ایک بات بول دے لَيْسَكَ مِسْلِهِ شَئِ اللہ تشبیح سے پاک تکعیف سے پاک تحریف سے پاک تعویل سے پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہماری سمجھ میں نہ آنے والی قیفیت کے ساتھ متصف ہے ہم اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے یہ ہے خالقِ کائنات کا ایک مختصر تعارف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کمر اور اچھی سمجھ کی تحفیق عدد فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ہر ایک شئے میں جھلک ہو اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے بحسن دکھا رہا ہے گرامی رہا ہے گرامی رہا ہے موسیقی